شف سینہ کے سربراہ اوڈھو ٹھاکرے نے دعویٰ کیا کہ رام مندر کے افتتاح کیلئے پورے ملک سے اتر پردیش کے آئیودھیا میں جمع ہونے والی لوگوں کی واپسی سفر کے دوران گودھرا جیسا واقعہ پیش آ سکتا ہے ستاویس فبروری دوہزار دو کو آئیودھیا سے سابرمتی ایکسپریس پر واپس آنے والے کار سیوکوں پر حملہ کیا گیا اور گجرات کے گودھرا اسٹیشن پر ان کی ٹرین کے کوچ کو آگ لگا دی گئی جس کے نتیجے میں ہلاکتی ہوئی اس واقعے کے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے تھے تھاکرے نے جلگاؤں میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ امکان ہے کہ حکومت رام مندر کے افتتاہ کے لیے بسوں ٹرکوں اور ٹرینوں میں بڑی تعداد میں لوگوں کو مدو کر سکتی ہے اور ان کے واپسی کے سفر پر گودھرا کی طرح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے رام مندر کا لوگ سبہ انتخابات سے خبر جنوری دوہزار چوبیس میں افتتاہ کا امکان ہے تھاکرے نے بی جے پی اور راشتر سیوم سیوک سنگھ کو بھی تنخیط کا نشانہ بنایا بریانی کھانے کے دوران دہی کے مسئلے پر ہوئے جھگڑے میں زخمین نوجوان کی موت کے معاملے میں پولیس نے ختل کا مخدمہ درج کر لیا ہے اور فرائز کے انجام دہی میں لاپروہی کے الزام میں دم لازمین پولیس کو معطل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق خاشم آباد سے تعلق رکھنے والے لیاقت کل اپنی دوستوں کے ساتھ پنجا گھٹا علاقے کی ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے بریانی کے ساتھ اضافی دہی طلب کرنے پر ہوتل ورکرز کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا جس کے بعد ہوتل ورکرز نے لیاقت کو شدید طور پر زخمی کر دیا تھا اس دوران پولیس مہا پہنچی اور انہوں نے ہوتل ورکرز کے ساتھ لیاقت اور ان کے دوستوں کو بھی پولیس ٹیشن منتقل کیا لیاقت کے دوستوں کے مطابق پولیس ٹیشن منتقل کرنے کے بعد لیاقت کو سینے میں درد ہو رہا تھا اور وہ بے چینی محسوس کر رہے تھے انہیں پانی پلایا گیا جس کے بعد ان کی طبیعت مزید بھی گڑ گئی بتایا گیا ہے کہ وہ فوری لیاقت کو اسپتال منتقل کرنا چاہتے تھے لیکن اس وقت ڈیوٹی پر موجود سب انسپیکٹر نے تاخیر کی شکایت کی گئی ہے کہ تاخیر سے اسپتال منتقل کرنے کی وجہ سے لیاقت کو بروقت بھی امداد نہیں مل سکی اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی خائد مجلس مخننہ اکبر الدین ویسی کی ہدایت پر کل رات مرزا رحمت بے خادری رکن خان انساز کانسل مجلس اور سمد بن عبداز سابق کورپریٹر مجلس نے اسپتال پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور پولیس کے عالی اہدداروں سے نمائنگی کرتے ہوئے خطل کا مخدمہ درج کروایا اکبر الدین ویسی نے اس سلسلے میں کمیشنر پولیس ہیدراباد سی وی آنن سے بات چیت کی اور انہیں ملازمین پولیس کی مبینہ لاپرواہی کے تعلق سے واقع کروایا جس کے بعد کمیشنر پولیس نے پنجا گھٹا پولیس کے سب انسپیکٹر شیو سنکر اور ہیڈ کانسٹیبل رمیش کو موطل کرنے کے احکامات جاری کیے چاکو کے نشانے کہاں تک سہی ہے ہاتھ کے تھے بغل میں مارے بغل میں توڑ دیئے فسلیاں مار کے اس کے چاکو سے حملہ ہوا سینے پہ نہیں چاکو سے نہیں ہوا اسے سے مار کے لاتا نکچے گرا کے لاتا مارے اس کو تیس تیس بغل کے بعد تیس تیس ادمیہ تلنگانہ کے سینئر سیاسی خائد وہ سابق صدر پی سی سی ڈی سری نواز کی طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں ہیدرباد کے خانگی اسپتال میں شریک کر دیا گیا ڈی سری نواز کے فرزند ورکن پارلیمنٹ ڈی ارون نے اس بات کی تلا دی انہوں نے بتایا کہ دوپہر میں والد کی طبیعت بگر جانے سے انہیں اسپتال منتخل کر دیا گیا جہاں ان کا علاق جاری ہے وزیراعظم نرندر مودینی نئی دہلی میں سعودی عرب کے ولیہ شہزادے اور وزیراعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کے ساتھ منگل کے روز دو طرفہ اور وفد کی ستح کی باتشید کی دونوں رہنماوں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف فہلوان کا جائزہ لیا اور ہندوستان سعودی عرب اہم نویت کی ساجداری کی صلاحیتوں کو مزید بروئے کار لانے کے تاریخوں پر تبادلے خیال گیا مودین نے کہا کہ ہندوستان سعودی عرب ساجداری خطے اور دنیا کے استحقام اور فلاو بہبود کے لیے بہت اہم ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان مغربی ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک تاریخ اقتصادی کوریڈور شروع کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ یہ کوریڈور نہ صرف دونوں ملکوں کو جوڑے گا بلکہ ایشیای مغربی ایشیای اور یورپ کے درمیان اقتصادی ترقی اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی فراہم کرنے میں بھی مدد کرے گا موڈی نے کہا کہ ولی اہ شہزادے کی خیادت اور ویژن دوہزار تیس کے تحت سعودی عرب میں بے انتہا اقتصادی ترقی ہوئی ہے سعودی عرب کے ولی اہ شہزادے نے کہا کہ ہندوستان سعودی عرب تعلقات کی تاریخ کے دوران کبھی بھی کوئی نائتفاقی نہیں ہوئی ہے بلکہ دونوں ممالک کے مستقبل کے تعمیر کے لیے اشتراک اور مواقع پیدا ہوئے ہیں ہندوستان سعودی عرب ساجداری کانسل کی پہلی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئی وزیراعظم نارندر موڈی نے کہا کہ ہندوستان کے لیے سعودی عرب اس کے انتہائی اہم ساجداروں میں سے ایک ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کی دو بڑی اور تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت کے طور پر پورے خطے میں امن و استحکام کے لیے آپ سے اشتراک ضروری ہے موڈی نے کہا کہ باتشیت کے دوران دونوں ملکوں نے ساجداری کو اگلی سطح پلے جانے کے لیے کئی اغدامات کی نشاندہی کی ہے انہوں نے کہا کہ آج کی باتشیت تعلقات کو نئی توانائی اور سمت فراہم کرنے میں مدد ملے گی یہ ہمیں بنی نوستان کی فلاو بہبود کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کا حوصلہ بھی فراہم کرے گا میٹنگ کے بعد دونوں رہنماؤں نے ہندوستان سعودی سٹریجیٹک ساجداری کانسل کے پہلی میٹنگ کی نقاط پر دستقات کیے ولی اہش شہزادہ ہندوستان کے تین دن کے سرکاری دورے پر آئے ہوئے ہیں ان کا آج صبح راشپتی بھون میں بازابتہ خیر مغدم کیا گیا صدر جاموریہ ہند دوپردی مرمو اور وزیراعظم نرندر موڈی نے سعودی عرب کے ولی اہش شہزادہ کا خیر مغدم کیا وہ آج شام راشپتی بھون میں صدر جاموریہ سملاخ خات کی ریاست کرولا کی پولیس نے دسویں جماعت کے طالب علم کو کار سے ٹکر دے کر خطر کر دینے والے شخص کے خلاف مخدمہ درج کا لیا ہے یہ واقعہ تیرون انتہ پورمزلے کے پورچل علاقے میں تیس اگز کو پیش آیا تھا جس کا سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ حاصل نہیں بلکہ دانستہ طور پر کی گئی ٹکر ہے پندرہ سالہ شیکر نامی لڑکا اپنے دوست کے ساتھ سرک سے گزر رہا تھا کہ اچانک وہاں سے کار میں آنے والی شخص نے اسے ٹکر دے دی اور اسے رونتا ہوا چلا گیا جس کے نتیجے میں لڑکے کی موت ہو گئی اس سلسلے میں ملی شکایت کے بعد پولیس نے جب سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ ملزم پریار انجن یہ حرکت کی ہے معلوم ہوا ہے کہ کچھ دن قبل پریار انجن مخامی مندر کے پاس ضرورت سے پارے ہو رہا تھا جس پر محلوک شیکر نے اسے روکا اور ڈانٹا تھا ٹکر دے کر ختل کر دینے کی وجہ یہی مقاسمت سمجھی جا رہی ہے موسیقی